اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم لوگ اس وقت تھٹا کے علاقے چھتوں چند میں آئے ہوئے ہیں نادر بھائی کی زمینہ ہے ماشاء اللہ سے اور انہوں نے کچھ باتیں ابھی ہم احسان میں رکھی ہیں لیکن ہم ان سے بولیں گے کہ ریپیٹ کریں آپ لوگوں کے لئے تو جی نادر بھائی فورسٹ ریپارٹمنٹ اگری کلچر سارا بتائیں دوبارہ تھا بھائی ہم ابھی آئے تھے یہاں پر صحیح ہے ہمارے سے دو سے باب آئے ہیں آپ ادھر آجیں گے لائٹنگ اپنی اچھی نہیں ہے بھائی بھائی آپ بلکل زبردست تصویر آ رہی ہے جی نادر بھائی آپ زمین کے بارے میں بتا رہے تھے اس کی سارے ان اناؤٹس بتائیں بھائی تب سے پہلے گروپالوں کا اسلام علیکم اور آج ایک چھوٹا تھا تھا ہم آئے ہوا یہاں پر تھٹھا میں تھٹھا سے تھوڑا ہی ایک جگہ کہلاتی ہے چھتو چند بیسکلی اس وقت ہم چھتو چند میں ہیں یہ دریہ سندھ کا جو بند ہوتا ہے اس کے لیف سائٹ پہ جو ہیں وہ ارگیشن دپارٹمنٹ زمینی ہوتا ہے رائی سائٹ پہ فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں فورسٹ ڈپارٹمنٹ پہ جو پگڑی سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ پہ اس کی لیز بھی ہوتی ہے لیز بھی بڑی نومنل کی ہوتی ہے پگڑی نگوشیبل ہوتی ہے یہاں پہ اکثر لوگوں نے بنانا کیا ہوا ہے کیونکہ چھتو چند کا جو بنانا ہے that is very famous اور اس کی quality wise اور اس کی selling point of view سے سندھ کراچی ہیدراباد میں یا پنجاب سائٹ پہ جو ہیں کافی اچھے پیمانے پہ جاتا ہے یہاں پہ اب ہم کچھ آگے جائیں گے تو ہماری جو بنانا کی جو فصل وغیرہ لگی ہوئی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ہم ایسے ایک چھوٹی سی سمجھیں کہ ایک سٹاپ آور بھی ہے اور یہاں پہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ کچھ ڈفرنٹ کسام کی چیزیں لگائیں جیسے اس میں گواوا ہے اس میں امروت اور اس میں عام کا جو ہے وہ ڈفرنٹ کسام کی چیزیں لگا ہوا ہے اس میں اتنی زیادہ گروہ تھی کیونکہ ابھی چھوٹا بچہ ہے اس کے لئے ڈفرنٹ کن وغیرہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو ہم آئے تھے یہاں پہ یہاں پہ کچھے کا راستہ بھی تھا تو ایک چھوٹا سا سٹاپ آور بھی تھا تاکہ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے اور ان کو یہ بریف بھی دی جائے جائیں گے تو وہاں پہ رائس اور وہاں پہ چھوٹی موڑی سبڈی ہے وہ اپنا ہوگی اور وہ آپ کو دکھائی جائے گی اور جو بنانا ایک چلی لگا ہے ہمارا وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جائے گی تو ایک کہانی ہے اس اس علاقے کے بارے میں ایک منس کنسپشن یہ ہے جو کہ ہماری آتے ہوئے تو ابھی کلیر ہوئی کہ پورا علاقہ وارٹر لوگڈ اور جو نا وہ سلائن ہے لیکن ایسا نہیں ہے شاید اس میں دیکھیں اس میں کسی بھی چیز کی جو نا اگر دیکھوا لو تو وہ سمجھلی جاتی ہے اب آپ گاڑی بھی لیں گے تو اس کو مینٹین لکھیں گے اس کو آج رانگ سے چلائیں گے ٹائر وغیرہ کے ہوا وغیرہ دیکھیں گے اس کو کھڑے کھڑوں سے بچائیں گے تو گاڑی چلے گی ایک گاڑی کو آپ رف چلائیں گے کھڑے ہوں ایکسیلیٹر آپ نے فل دبا دیا تو وہی اگر آپ اس پر کوئی کیتی باڑی کریں گے کوئی کراپ ہوگی کوئی سرکولیشن ہوگی پانی کی تو وہ ایک سرکولیشن ہوگی اگر آپ نے بیرن چھوڑی ہوئی ہے اس پر اب بیرن زمین پر کوئی جاتی بات ہے آس پاس کے لوگ جانور بھی لے کے آئیں گے ان کی واکنگ بھی ہوگی اور پیریڈر ٹائم بارش ہوگی بارش ہوگی کبھی سیلنٹی اس میں آگئی یا کہ جو زمینوں کی اپنی جو ویسٹ ہوتی ہے کیونکہ زمین میں پانی کی دو ہوتے ہیں ایک این این اوٹ فصلوں میں پانی لائے بھی جاتا ہے اور اس کو نکالے بھی جاتا ہے تو اگر زمین بیرن پڑی ہوئی کسی کی تو ہر بندہ کہتا ہے جیسے ہمارے کچھرا کنڈی کے کنسپٹ ہے کہ بھائی خالی جگہ دیکھے کچھرا ڈال دو تو وہ پانی سارا جو ہوتا ہے اب وہ پانی جو ہوتا ہے وہ پانی کسی کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ زمین سے آلیڈی اگزٹ ہوا ہوتا ہے مثلا میں بات کروں جیسے اپنے زمین میں فصل کیا اس میں فیٹلائزر ڈالا اس میں آپ نے خاد وغیرہ ڈالا یا پیسٹسائیٹ وغیرہ ڈالا تو وہ اس پانی میں اندر ہوتا ہے وہ جتنا کروپ کچھے ہوتا ہے وہ ابزورپ کر لیتا ہے باقی وہ پانی میں رہا جاتا ہے وہ پانی نکال دیتے ہیں نیا پر نکال دیتے ہیں تو جو پانی ہے اگر اسی زمین پر آیتا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ زمین ہے تو وہ زمین ہے اس لائک ہوگی جو زمین کلٹیویشن کے اندر ہوگی اس کی پرفومنس اور اس کی شکل ہوگی تو یہ بات ہے اچھا یہ کانسرپ جو آپ نے کہا ہے یہاں پہ ایک میرے ذہن میں دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی اس کا علاج پیدا نہیں کیا تو اگر زمین بیمار ہو گئی ہے زمین بیمار تو اس کو بھی علاج کیا جا سکتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے جیسے ہماری کا ترمیناولوجی ہوتا ہے کلر پر سندھ میں اکثر آپ نے کہا ہے کہ پنجاب میں بھی زمین کی کلر ہو گیا کلراتی زمین کی کلر زمین ہوتا ہے اس میں یہی چیز ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تقریباً دو سے دائی فٹ جتنا آپ کو ملے گا جب زمین کو کریں گے زمین کے ایک حصور یہ ہے کہ جب تک آپ زمین پر ہر یا زمین پر کام ہوتا ہے آپ اندر پتا ہے اندر کیا ہے 100% نیچرل ہے تو وہ اوپر جو کلر کی لیئر ہوتی ہے وہ پوری لیئر آپ ایکسٹائٹ کرتے ہو ہٹھاتے ہو اور زمین نیچے ہو جاتی ہے پھر اگر بھراؤ گے ضرورت پڑی تو وہ اس پر بھراؤ کرتے ہو اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے all these activities incur cost صحیح ہے تو لوگ اسی لیے بھی اس پر نہیں آتے کہ اتنا خرچہ کیوں کروں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بنی بنی زمین اگر ہو اس پر ہم نے لیا رینٹ پہ یا برچے کیا اس پر ہم نے انویسمنٹ کی اور چھ مینے اچھاگ میں جو فصل ہوتا ہے وہ آپ نے اپنا کرنا ہے تو کلر والی زمینوں پہ لوگ اسی لیے چھوڑ بھی دیتے ہیں اب میں نے ایک سال چھوڑ دی دو سال چھوڑ دی کسی دو صاحب ہوگی دس سال چھوڑ دی تو وہ زمین کی situation چیز ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ تو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کس کی پتہ نہیں پتھر بھی اگر آپ اٹھاتے ہیں تو نیچے جو کیڑا مکوڑا ہے اس کو کیا ملتا ہے وہ رب کی ذات جانتی ہے ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی کو بولیں لیکن زمینداری میں یہ کہ جیسے دودھ راز کے الیاز ہو گئے ان میں آپ جاتے ہیں تو جو ان میں جو ریائشی لوگ ہیں ان کو آپ کے توسط سے ایک انکم جو ملتے ہیں ان کی ساملیز کے لیے وہ آپ فائننشلی کماؤ نہیں کماؤ لیکن اس کا فائدہ مل جاتا ہے صحیح یہ ایک بڑی پوزیٹیو اپروچ ہے جو کہ اگریکلچر میں ہے جیسے کنسٹرکشن کے کام میں بھی ہے مزور بغیرہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے فیملیز انوال ہوتی ہیں تو سیم اس کے ساتھ اگریکلچر یہ ہنڈڈ پرسن نیچرل ہے سالوں سے دیوں سے یہ چیز آتی ہے اور یہ اللہ کی خدرہ سے اندازن تیس اکر زمین پر کتنے لوگوں کو ایک فیملی دس اکر کے لیے ایک فیملی دس اکر کے لیے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کیا ہے فیملی بھی یہاں پر ویری کرتی ہے کہ فیملی سکس ٹو ٹویلز پیپل کی بیچ میں فیملی ہوتی ہے ٹھیکن میں مہم چھے لوگ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں بارہ بھی لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ پلس ہے کہ آپ کی کیا ہے جس فصل میں آپ کی سفدی وغیرہ ہوتی ہیں آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے مان پاویر کی ضرورت پڑتی ہے وہ مان پاویر ڈیفرنٹ ہے کچھ ایسی فصل ہوتی ہیں پیرڈ و تائمو سکتنا پڑتا ہے شروع میں جیسے آپ نے چاوال وغیرہ کیا اس میں صرف آپ نے صرف اپنے ملائے کیا نرسری لگا کے اور بوائی جو کرنے ہوتی ہے آپ کی محنت ہوتی ہیں ریسٹا وہ تھری منس آر ویریری ایزی کہ صرف پانی نکالنا ہے پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے اگر آپ کی زمین ہے تو آپ اس پر ملٹیپل ونچز کر سکتے ہیں جیسے بیچ میں ہوتا ہے کیٹل فارمنگ کے لیے آپ کیٹل فارمنگ کے لیے اپنا اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں جنتر وغیر ہوتا ہے برسیم ہوتا ہے سیزن وائز گھڑیوں میں الگ سرگیوں میں الگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میز وغیر ہوتا ہے چارے والی کون کون چیزیں یہاں اک جاتی ہیں جنتر برسیم اور مکعی سب یہاں اک جاتا ہے اور گندم بھی اک جاتا ہے گندم کی پاریکر یہاں پر یل کتنی ہے یہ دیکھیں گندم جانا وہ ہے سردی چاول ہے گرمی جتنی گرمی زیادہ پڑے گی اتنی زیادہ چاول ہوگی جتنی زیادہ تھنڈ پڑے گی اتنی اچھی آپ کے کندم آئے گی یہ جو پٹیکلئے ایریا ہے اس میں سردی اور گرمی اتنی نہیں پڑتی جیسے ہمارے لڑکانہ میں پڑتی ہے لڑکانہ میں ایوریج الحمدلللہ ویٹ کی اگر بات کروں تو ویٹ بھی سیونٹی ایٹی منس پر اکڑ آرام سے آجاتی ہے ہائیویڈ بیٹ کی بات کریں یہاں پہ میکسیمم سفٹی رکھیں جو اچھی زمین میکسیمم ہوگی سفٹی ہو کیونکہ یہاں پہ سردی پڑتی نہیں ہے یہ میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ پچاس من پر اکڑ پر اکڑ اور ایک من میں 40 kg اگر چاول کی بات کی جائے تو چاول ہے گرمی لڑکانہ کی لڑکانہ سے تعلق رکھتا ہوں لڑکانہ میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے شوٹ اپ ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی ٹھیک ہے اور اچھی ٹائم تک رہتے ہیں تو اس لئے وہاں بھی ہے وہ ہنڈرڈ پلس ایزیلی آ جاتی ہے پر ایکڑ یہاں پہ اگر بات کیجائے تو یہاں پہ ایک ایوریج اگر اچھی زمین بھی ہوتا ہے وہ آپ کو تقریبہ ٹو نائنٹی مند دے رہتی اب یہ ہائیبریڈ گروپ اگر آ رہے ہیں جو ڈائیمنڈ وغیرہ یا باقی چیزیں ہیں وہ آپ کو سو پلس دیتی ہیں لیکن آپ اگر ایوریج اگر کام کرنے تو آپ اٹی رکھیں چاوال کا اور اگر آپ فورٹی رکھیں یا ایونکہ ٹھرٹی فائیو ٹو فورٹی رکھیں ویڈ کا تو آپ ایوریج جو یا کیلکولیشن کریں وہ ایک نومنل سا کریں اوپر آ جاتی ہے تو لیکن آپ کی جو بیسیک کیلکولیشن ہوتی ہے تو کور آل دی ایکسپینس وغیرہ دیت نیاز میں سیریل ایک سوالیڈ بھرم مکشون تو ہی سیریل کور پڑھیں رائیس ویٹ شوگر کےن کوٹن اگر پہنmill آجی جیسے مکو ڈائی پر رکھتے ہیں ایک سیریل کو کیسے سیڈ پر بنانے ایک سیڈ پر جانول کھاتا اور مکو ہوتی ہے چیزیں ہیں یا سیڈ پر بنانے یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ جائے بھ helplessیں ہوگا میں سمجھا کیا تھا کہ وہ سکتے ہیں نقل کر کے ساکتے ہیں شخص میں یہ بgrenز آڈک کیا ٹھیک ہے وہ سکتے ہیں بھتہ ہے توانجمہا نکل کرے گا نہیں نقل کرے گا اس لئے بھتہ ہے وہ سکتے ہیں آج سکتے ہیں ایک ماں ٹھیک ہے انہوں کی طرف دیکھیں آپ کو کو دیکھیں کہ آنگے حیبر آم ہائی بریڈ آم کا درخت ہی ہوتا ہے ہائی بریڈ آم کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر آم ہو گیا ایسی درخت ہوتے ہیں لوگ یہ لگاتے ہیں کہ آج میں لگا رہا ہوں تو میرے بچے یا پوتیاں کھائیں گے درخت ہی ہوتی ہے سمجھے کہ ایڈونٹ آف ہائی بریڈ ٹیکنالوجی اگر آگئے تو وہ مجھے کہ اپنا اچھی پروڈکشن پروڈکشن کے مراج ہے کہ آپ کو درخت ہوتا ہے پروڈکشن ہوتا ہے پروڈکشن ہوتا ہے ہائی بریڈ آم کی بات بھی کی جائے تو یہ بارہ پندرہ پیٹ اس کی میکسیمم ہائٹ ہوتی ہے چار سال پانچ سال تک یہ جا کے اپنا ایک اچھی ڈیسنٹی ہائٹ اپنا آ جاتی ہے لیکن پھر یہ گروہ کرتا ہے ویسے اگر پھل کی بات کی جائے تو یہ تین فٹ کا پودا ہوتا ہے جس کو تین سال لگتے ہیں ہائی بریڈ میں وہ بھی پھل دے گا ہمیں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ اس پوزیشن پہ جو جیسے ابھی ایسان مہین آپ کو ویڈیو میں دکھائی تھی اس پوزیشن میں بھی چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ٹھیک ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پودا بھی آم دے دے گا آپ کو چلنج کی ہی اب آپ دیکھیں کہ آم کی بھی ایک ایک کارٹیگری ہوتا ہے میں آپ کو نہیں بلوں گا کہ سندری آم جو کلو میں دو آتا ہے وہ دے گا یہ اپنی نسل ہوگی ہے یہ دیسی آم دے دیسی کرا ہے ہائی بیڈ کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں وہ آم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں چونسہ ہو گیا اس کا جو پروسیسر بھیڈ ہے کمیشل پویٹ او ویو سے بات کھی جائے تو اس میں زیادہ سے لوگ وولیم پہ جاتے ہیں قولیٹی پہ لوگ کمپرمائز کر لیتے ہیں میں سمجھ گیا ہر جگہ کے کچھ ٹیٹ آف ہیں میں یہ بات سمجھا ہوں ابھی تک کہ آپ یہاں باسمتی نہیں ہوگا سکتے آپ کو ایری سکس پہ کمپرمائز کرنا ہے تو اسی بات ہے کہ آپ یہاں پہ آم کی اچھی نسل نہیں ہوگا سکتے آپ کو دیسی ہوگانا ہے نہیں آم کی نسل ہوگا سکتے ہیں پروائیٹر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اچھا اس کو ٹائم لگے گا ہر چیز کا ایک ٹیٹ آف ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آم ہو گیا یا نیم کا درخت ہو گیا نیم کا درخت لگاتا ہے وہ یہ لگاتا ہے کہ بھائی یہ چھاؤں دے گا میرے پوتوں کو میرے بچوں گے تو اس میں جنریشن چاہی ہوتی ہیں آم کا درخت ہے ایسی چیز نہیں کہ آپ نے آج لگایا اور اگلے سال آپ جانے وہ کلٹیویشن کے لیے تیار آدے آپ منڈی میں آم بیچ ہوگا ایسی نہیں ہوتا ہے ٹائم ہے تو ہوگا ٹھیک ہے نا اگل بات آیا ہم جیسے بات کریں بھائی ریپیڈ آگر پروڈکشن کی بات کریں تو اس میں ہائی بیڈ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بات نے دو سال لگایا اس میں کچھ نہ کوئی پروڈکشن آگے لیکن کچھ چیزیں تو نادر ہوئے آپ کی بات میں کاٹ دی سوری کچھ چیزیں تو ٹائم ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن کچھ چیزیں جو نا وہ جو اس دور잖아요 چیزیں تو ٹائم پر��들이 دیکھیں دیکھیں یہ ایسے بات میں میں آگاں اندر جائے وہاں پہویں فکریف ہے یہاں پہ ٹائم لیکن وہاں پہ سMenڈر ہونے ہوا توکراثی کی حمال ت評 Performance مقابلہ میں سمندر ہونے کی ویسے ایک دوسرا سورس آف ایکانومی وہاں پاس ہے وہ کیا ہے فشنگ ہے اب لڑکانہ والے فشنگ نہیں کر سکتے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ فشنگ بھی کرتے ہیں کاشکاری بھی کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو فش فارن کے باتوں کے ہر ایریا کے اپنے اپنے نومز ہوتے ہیں ہمارے لڑکانہ میں فش فارمنگ جس کو کہتے ہیں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کھڑا کھڑا پہ پانی ڈالا اس میں آپ نے بیچ ڈال دیا مچھلی کے چھوٹا جو انڈا بچہ ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال دیا اور اس کو آپ نے نیٹ ڈال کے اور فش کو آپ نے آکھی ہے یہاں پہ تھوڑا سا کسٹم ڈیفرنٹ ہے اپسر جگہوں پہ کہ آپ نے وہی کھڑا کھڑا پہ پانی ڈالا سیڈ ڈالا لیکن جب آپ فش نکالتے ہیں پھر پانی کو بلکل ختم کی جاتا ہے تاکہ آپ کو بلکل زمین نظر آجائے جو بھی مچھلی بچتی ہے وہ نکالتے ہیں یہ ہر ایڈیا کا ڈیفرنٹ نومز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلچر بھی ہوتے ہیں کیوں یہ بات مجھے بھی کوئی آثنٹک بات نہیں پتا ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر پا ہوں یہ کیوں ہوتا ہے لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے لڑکانہ اور یہاں میں یہ فرق ہے نمائیہ جو بزنس سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ بہتر گائیڈ کر پائیں گے کہ ایکچولی اس کا ریزن کیا ہے یہ فریش وارٹر دوبارہ ڈالتے ہیں وہ بھی اپنا یہ ہوتا ہے لیکن یہ وہاں پہ کم ہوتا ہے یہاں پہ اکثر دیکھا گیا تو آپ صحیح کریں کہ ہر جگہ کے اپنے کلچرز ہوتے ہیں اپنے نومز ہوتے ہیں اپنے ٹرڈیشن ہوتے ہیں پلس ہوا پانی زمین کی بہت بڑا فرق پڑتا ہے زمین کی بات کی جائے سے یہاں اپنے ہونے کے سمندر نزدیک ہے یہاں پہ موسم ایسا ہے کہ میکسیم کلٹیوشن ہوتی ہے تو زمین کی پرائیز بھی بیسی ہے پرائیز اس کے ساپ سے ہوتا ہے اگر آپ جائیں ہماری جو وہاں پہ زمین ہے اگر ان کی بات کروں تو وہ آپ کو کم سے کم پندرہ بیس لاغ رو پر اکڑ سے کم کوئی بات نہیں کرے گا آرڈنری زمین ہے نہ وہ مین روڈ کی ہوگی نہ وہ اچھے ہوگی نورمال ایوری سی زمین ہے پرائیز بیس لاغ رو پر اکڑ سالوں سے چلی آرہی ہے اور دوسری بات ہے کہ وہاں ایساچ کوئی سیلر بھی نہیں ہے کیونکہ ابا وجدات کا کام چلا رہا ہے انکم آرہی ہے تو انلیس انلیس کسی کو کوئی مجبوری ہو کوئی ضرورت ہو تو وہ سیل کرے جیسے ابھی ایک اگزیمپل میرے سامنے آئی تھی ایک صاحب ہے وہی حافظ صاحب ہے نا ان کے مامو ہے تو وہ ان کے بعد چھانوے اکڑ زمین ہے سانگڑ میں تو وہ پوری بیچ کے جا رہے ہیں وہ قطر میں آلیڈی سیٹل لے لیکن وہ پوری بیچ کے وہیں پہ سیٹل ہو رہے ہیں تو اس طرح کا سیناریو کام ہی ہوتا ہے مائیگریشن کا بھی ریزن ہوتا ہے مائیگریشن کا بھی ریزن ہوتا ہے اگر میں اپنی بات کروں ہمارے ابا اداد جو ہیں وہ لڑکانہ سے تعلق ہیں کمپیرٹیو بھی بات کرو تو یہاں ہم 2016 سے آئے ہیں اب ٹھٹا میں آنے کے دو ریزن تھے سب سے پہلا ریزن تھے کہ کراچی سے نتیق لڑکانہ ہے جہاں ہماری زمین ہیں وہ اگر میں اپنے گھر سے بات کروں تو ایک دن میں آنے جانا نہیں کر سکتا ایک دن میں آنے جانا نہیں کر سکتا ابھیسی بات ہے سوٹیبل نہیں ہے ہماری سکولنگ یہاں پہ ہوئی بچے بچے ہی ہیں ہم بڑے ہوئے تو ہمیں ایک انوارمنٹ کی عادت بھی ہو جاتی ہے ہم اپنے بات کریں کہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کے پاس وائ فائی نہ ہو بجلی نہ ہو تو وہاں پہ آپ کتنا ٹائم سپینڈ کر باؤ گا سانس نہیں آئے گی مجھے تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ ہفتہ آپ کو ہفتہ جو پہلا ہفتہ ہو آپ کے ساتھ ایک اٹریکشن ہو بھی بات کی جائے تو یہاں پہ کچھ اپورچنٹیز ہیں کہ رنٹل پہ زمین لے کے اور اس میں رنٹلی مناسب ہیں جس پہ فیزیبلٹی بن سکتی ہے تو ایک مینز او انکم اچھا پلس یہ کہ جیسے آپ کو برانا فارمنگ کی بات کی جائے تو میرے جو مامو تھے انہوں نے ایک انیشیٹیف کیا تھا تو پھر وہ آئی سا آئی سا ایک بندہ جب فیملی کا جاتا ہے تو وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی اٹریک کرتے ہیں تو اس طرح یہاں پہ چیز نہیں بنانا فارمنگ جو ہے نا وہ زیادہ تر یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اچھی انکم ہوتی ہے تاگریمنٹ ڈیڑھ سے دو لاغ رفے پڑھے کر اس کی جاتی ہے لیکن اس کو بام بنانے کے لیے آپ کو اٹھارہ مہینے کے پروسس سے ہوا کرنا پڑتا ہے اچھا اٹھارہ مہینے آپ نے بنانا کے بتا ہے اور یہ ہائیبرٹ آم کے اپنے پانچ سال بتائیں میرے خلال میں نہیں یہ تو ہائیبرٹ ہے کہ ہائیبرٹ دو تین سال تین سال میں اتنا ہو جاتا ہے کہ ہائیبرٹ کو کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ہائیبرٹ نسل ہے اس میں کچھ ہائیبرٹ نسل بھی ہے اور اس میں کچھ دیسی بیچ بھی ہے دیسی بیچ جو مکسر کے لگایا ہے تو اس کی ہائیٹ تھوڑی سی کام ہوگی لیکن یہ بھی تن سال کا چار سال کا اپنا درخت ہے اس وقت اور یہ تو ماشاءاللہ اچھے ٹائم سے فسل دے بھی رہا ہے اور اس وقت بھی یہ ٹھیکے بھی کیا ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو ایک مومنٹ اس میں پھل نہیں ملے گا تو امروت کا میں آپ کو تین سال رکھوں اس کے اندر ہاں اس سے پہلے بھی دے دے گا ہائیبرٹ لیکن اتنی مقتار میں نہیں دے گا لیکن آپ کو فروٹ دینے شروع کر دے گا ہائیبرٹ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک فیلڈ ہے اس میں سے اگر مجھے ٹوٹل اگر چار کلو ملے تو وہ میں بیچ نہیں سکتا اگر چار مند ملے تو میں شروع کی کرا کے جا سکتا ہوں پھل دینا شروع کرے گا پھل اس کو آپ پروپر خوراک دیں گے اس میں فٹلائزر وغیرہ ہوگا اس کے پیسٹیزائز ہوں گے اس کو پروپر پانی وانی ملے گا تو پھل دے گا اب بتا ہے کہ کتنی کانٹیٹی میں آپ کی جواب تو امروت اپنے جوبن پر کا بات ہے کتنی سال میں آتا ہے تین سال یہ ہائیبرٹ نسل کی بات کرنا ہوں اس کے بعد سال میں جتنی اس کی خدمت کی جائے گی جتنے اس میں پیسہ انوال ہوگا یا مہینت انوال ہوگا تو یہ گروہ کرتا جائے گا تو عام امرود اور تیسرا کونسا پلتا بنانا اس کے علاوہ کونسے پھل شوگرکین میں لگا ہوا ہے شوگرکین تو وہ ہے نا چھ مہینے کی کہا ہے نا یہ تین ہیں اور آپشنز کون کونسے باقی آپ اپنا سبزی میں چیکو ہے وہ لگا سکتا ہے وہاں چیکو بہتا ہے بلوچسان میں یہاں لگتا ہے سبزی اگر آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ جیسے کریلا ہو گیا سبزی کی ٹرانسپورٹیشن کاؤس نہیں بڑھ جاتی سبزی فیزیبل ہے اتنی آف روڈنگ ہم نے کیا فیزیبل ہے فیزیبلیٹی کی جانے تک بات کی جائے وہ ڈیفرنٹ ہے اور دوسری بات جیسے یہاں پہ ملٹیپل چیز ہیں میں صرف گواوا کے لئے صرف عام کے لئے نہیں آتا ایک ملٹیپل چیز ہے آپ کو بنانا کی بات کی بنانا یا سوریڈ کروپ چھو گئے تو شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویکلی ٹرپس ہوں یا بائی ویکلی ہوں ویک میں دو تین دفعان ہوں اس کے بعد جب آپ ایک سرکولیشن میں آجاتے ہو تو ویک میں ایک ٹرپس مورد ہے اور اس وقت پیٹرل وغیرہ وغیرہ بڑھ جاتی ہے ورنہ ایک ٹرپس مورد ہے تو اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں جس کے لئے آپ کوئی آفیس لیتے ہیں اگر آفیس بھی آپ کو کراچی میں اگر دیکھا جائے تو اتنی ہی آنے جانے کی میرا کوئی فیڈیپل آفیس نہیں اتنی ہی آنے جائیں اگر آپ افتے میں ایک ٹرپ کا رکھیں تو چار مہینے میں ٹرپ بندتے ہیں اب لازگانہ سے کراچی نہیں یہاں سے یہاں پہ آنے کا مین مقصہ یہ سبزی کی پلکنگ کے بعد ایک ہفتے تک سبزی تازہ رہتی ہے نہیں 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 سبزی کا دیکھیں سبزی کا دیکھیں سبزی کا جو ون ون سیچویشن ہے جتنی جلدی ہمارکٹ میں دیں گے اتنی پریش ہوگی اگر لوڈنگ ہوئی تو ٹھیک ہے ونہا کوشش ہی ہوتی ہے کہ اسی دن لوڈنگ ہو جائے ونہا نیکس ڈی لوڈنگ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب آپ کی گاڑی جانی ہے اس پتہ پلکنگ کریں نہیں نہیں آپ سکیجولنگ کر سکتے ہیں لیکن اوبیسی بات ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اپنی اپنی ہو اب ایک قرائے کی گاڑی اپنے لی آپ نے بولا بھائی آ جانا دوپیر کو دوپیر کو وہ بند آئے گا اور اگر آپ کے بعد پلکنگ نہیں ہوئی تو وہ آپ کا ویٹ نہیں کرے گا وہ دوسری فاصلی پر چلے گا جہاں اس کے بار روزی ہوگی انلیس انٹلی آپ کے ہاتھ میں اپنے آثورٹی ہے کہ بھائی چھے دن بھی اگر کھڑی رہے تو میری اپنی ہے یہ حال ہے کہ آپ کے بعد پلکنگ کروں ویسی پہنچا دوپنے لی پلکنگ بھی کونٹیٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا فیول کی کانسپورٹیشن بھی بیئر کرنی ہے وہ بھی تو آپ کے لئے وائبل ہونی چاہیے اگر آپ کی کلس بڑے دے گی ابھی آگے چلیں کہ آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاؤں گا تو آپ کو سکتا کہ سمجھ ہے ویجیبل فارمگ سبز کے بات کی جائے تو اس میں ایریع بھی دیکن کرتا ہے سیان بھی دیکن کرتا ہے آپ نے proper time پہ لگانی ہے سبز میں ایک سب سے بڑے risk تو آپ کی کوئی بنا لو آپ کی آپ جب بات کر رہے تو سبز میں ایک سب سے سوال پوائنٹ ہے ریٹ ریٹ اگر صحیح ہے یہ دکہ ہمارڈ چرک کے ساتھ ہے یہ تو ایک نارملی بات ہے کہ دس کلو کا بیگ پچاس رپر ملی ہے اب آپ لگا دیں کہ ایک کلو بھی کیا کسٹ ہوگی پانچ رپر کسٹ ہوگی پانچ رپر کسٹ ہوگی اور یہ اتنی مقدار میں پڑھا تھا کہ مجھ سے اگر سو لو بھی ہوتے تو ٹماٹر ختم ہی ہوتا تو بات یہ کہ سبلی میں کلکلیشن کی بات ہے سولیڈ کراپس کی بھی بات کی جاتے ہیں سولیڈ کراپس اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس سیزن ہون نہیں ہو آپ گرمی سردی ہو مولی میں سب سے دو مناؤیاwno چاہیے اللہ بدین میں کچھ دو مناؤیا paar سو مناو دی ایک اور چیز مارکٹ ماں پانچ پر میں گارلک جیمان جیمان اسی بہت زیادہ سنا وائے جیمان گارلک کا جناہے جیسے پر میں کچھ کیا گارلک کا ملتے ہیں گارلک گارلک و گاملک گرسٹی جیمان بتا ہم یہاں لگا سکتے ہیں پر سلاسان ہمارے لیے پرزنی وہ سنے ایکسپرٹ ہیں پر زیارات مجھے ساری سبجوں کا تجربہ نہیں ہے اگر آپ کو بہت بہت کروں کہ میں آپ کو ساری سبجوں کا بتاؤں گا اے ٹو زیڈ بتاؤں گا وہ میں نہیں ہوں مہرے پاس وہ نہیں ہے پھر کیا طریقہ ہوتا ہے کسی نئی چیز کو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے نئی چیز کا دیکھیں آج کل لرننگ کا کیا طریقہ ہے اچھا اچھا ریسورس ہے تو ہے یوٹیوب اس کے علاوہ یہاں پہ اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے دو تین لوگ ہیں یہاں پہ پیسی سائٹ کے جو ڈاکٹرز وغیرے جن کو ارسیام میں کرا جاتا ہے حالانکہ وہ پیش دی ڈاکٹرز نہیں ہوتے وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو جسے مالی کہ لیں پڑا لکھا مالی پڑا لکھا مالی جو آپ کو بتائے گا ان ٹرم مطلبہ سے ٹیکنیکل بتائے گا اس میں زنگ کی ضرورت ہے یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہاف اکر پہ یا ایک اکر پہ ٹرائے کرنے کے لئے گارلک لگایا ایکسپریمنٹ کرنے کے لئے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ میں آگیا ہوں لیکن ایکسپریمنٹ آپ کو کرنا چاہیے لیکن ایکسپریمنٹ بھی کلکوٹیڈ ایکسپریمنٹ اگر میں آپ کو جیسے بھی رہتا ہوں کہ میں درس اکڑ دمین دیتا ہوں ایک اکڑ باسمتی لگا کے دیکھ لو لگا کے دیکھ لو ہوا تو ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوا اب آپ اس میں توقع نہیں ہے کہ کم سے کم پانچ منتوں نکلتا ہے مارکٹ کا ٹرینڈ کہ یہ سیریہ میں گندو می گندو چل رہی ہے رائس چل رہا نا تو ہم نے کسی اور چیز کو چھیدنا نہیں ہے مارکٹ میں فلو آج کل جیسے ایک ٹرینڈ بیس میں منایا کہ بھائی ہر بندہ بچہ ایم بی کر رہے میرا بچہ ایم بی کر رہے میرا بچہ ایم بی کر رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں ہاں بھی ایم بی میں دا گیا بھائی کیوں ایم بی کر رہے ہیں اس کو خود نہیں پتا مجھے پتا کہ میرا بچہ ایم بی کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ انجیرینگ چل رہے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے یہاں پہ آئے میں آپ کو بتایا کہ بھائی رائس کرو اس میں یہ فائدہ ہے تو آپ کیوں نہیں کرو گے آپ دو پیسے مل رہے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے ہمیں دونوں چیزیں ہوں کہ ایکسپریمنٹ میں رسک ہوتا ہے لیکن ایکسپریمنٹ اگر آپ کا لگ گیا تو پھر بارے نیا رہے ہیں اب جیسے میں آپ کو تماتے باتے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے جو فرینڈز ہیں آخری بات کہیں کہ ہم تو پہلے لے جائیں گے ایکسپریمنٹ کی بات کر رہا ہوں ایک ساپ نے این لگایا تھا تقریبا ان کا تھا 35 یا 34 اکڑ ہوگا اگر وہ این لگایا اس ساپ سے ریٹ چل رہا تھا اب اب آپ کی بات ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے 45 ڈیز کا سیٹ پیریڈ ہے انہوں نے کیلکولیشن کی تھی تو پیریڈ کینئی پیری پیریڈ کیا ان کے لئے اچھانے دنیا ہے،ní آج اس پاس کتنا اور میں ڈیسر چلے جاتا ہے انسان لائکرنی کے نماز کوئی ایک اٹھانی سے ڈیسر چلے جاتا ہے اس کے لئے ملنے کوئی اٹھانے ہی، کیا جوٹ کچھ سکتے ہیں جب آپ کے لئے کیونٹ سے پہلے کردے ہیں کیونٹ سے پہلے کرنا ہے، کیونٹ سے پہلے کرسکتے ہیں مانڈی کی ویلیو بہت زیادہ ڈاؤن چل رہی ہے آپ نے تھوڑا ہولڈ کر کے پریزرویشن کانسٹ ہوتی ہے اور پریزرویشن کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر کس کو پریزرویشن کرو گے تو جب مارکر میں جائے گی تو اس کی ایک الگ ویلیو ہوتی ہے کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو پورا سال ہی کھا رہے ہوتے ہیں آلو کا ایک سیزن ہے اس میں ہی وہ کلٹیویشن ہوتی ہے اس میں وہ آتا ہے اور وہ پورا سال چلتا ہے اور وہ ایک گووم پر جاتا ہے تو یہ کیا یہ پریزرویشن کردیا ہے اس پر سیزن کی رکھ رہے ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر جب پیک سیزن آتا ہے اس پر سیزن کی آتا ہے اس پر پریزرویشن بھی کرتے ہیں اور آلو کیاست کماتر جانب وہ تقریبًا سمجھے کہ بارہ مہینے کچھ نہیں چل رہی رہا ہوتا ہے ہر تین مہینے بعد چار مہینے بعد فلو آتا ہے تو وہ اتنا فلو ہوتا ہے ایک پیریڈ ہوتا ہوں جس میں پیک پر جاتی ہوگی پروڈکشن آنے ہاں ہر چیز کی ہے ہر چیز کی پیک ہے اس کے لئے کہتا ہے کہ سپسی ہے جو لا ہے وہ ہائی رسک پہ ہے لگی تو آپ کے وارے نیارے نہ لگی تو گھر سے دیکھے جاؤ گی ہائی رسک ہے ریٹن ہائی رسک ہے جتنا آپ جاتا رسک کھیلوگے وہ تو ہر بزنیس میں ہے صرف اس میں نہیں ہر بزنیس میں ہے صالڈ کروپس جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میں نے پچاس دار کے نوکری کر لی اگر پچاس ڈار کی نوکری تو مجھے پدا ہے ہر مہینے میری جب میں پچاس ڈار آنے ہیں سالڈ کروپ لوگ اسی لئے پرفیر کرتے ہیں جو نئی لوگ آتے ہیں آپ نے پچاس اکڑ زمین کی چالیس اکڑ پر آپ نے سالڈ کروپ کیا درس اکڑ پر تذیر بے کرو مجھے بڑی اچھا میرے ذہن میں ایک بکٹر بن گئی ہے سبزی جو ہے وہ ہائے ریٹرن ہے سالڈ کروپ جو ہے وہ لو رسک لیکن لو ریٹرن ہے لیکن اس میں ریٹرن کا ٹائم جو ہے نا وہ کم ہے مطبق بہت جلدی آپ کو مل جائے گی اور تیسرا جی وہ اور تیسری بات فیضان بھائی کہ سبزی اور پھل کا تم نے سبزی کا اور کیش کروپ کا تم نے بتایا ڈیفرنس تیسرا ہے پھل پھل میں کیا ہے کہ لانگ ترم کے لیے آپ کو ویٹ کرنا اس کے بعد جا کے پھل دے گا آپ پی یعنی وہ آپ نے لگا دیا اس کو آپ کو اتنی اپرٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ٹائم ٹو ٹائم گروہ ہوتا رہے گا لیکن اس کے لیے آپ کو پروفٹ کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا بڑے گا تین چار سال پانچ سال ویٹ کرنا بڑے گا وہ پھر دیتا رہے گا کنٹینیسلی جب دے گا تو پھر کنٹینیسلی دیتا رہے گا دیتا رہے گا